السلام علیکم اگلا لیول بلکل KC100 ستر ادار لہانے کو تیار ہے اس لئے کہ پیسر ڈیار کے لیول پہ بہت زبردست وولیومز بن رہے ہیں آپ لوگ کے سامنے دیکھیں چارٹس بھی آ رہے ہیں کہ آج بھی KC100 کے ساری سٹاکس میں یعنی کہ بہت زیادہ اچھا کام ہو جبکہ کچھ سٹاکس تو نیگریٹیف میں تھے یعنی کہ مائنس میں ٹریڈنگ کرتے رہے لیکن وولیومز کے ساتھ زیادہ سٹاکس نا افوٹ کی طرف آ رہے ہیں اور پیسر ڈیار سے اوپر پہ انڈیکس کے آنے کا مطلب یہ کہ اب اگلا جو لیول ہے نا وہ KC100 سیدھا یعنی کہ ستر ادار لہانے کو تیار ہے وہ اس لئے کہ ابھی بہت ساری ایسی پولیٹیف نیوزیں آنی ہے تو دیکھیں جیسے ایسے نیوزیں آتی رہیں گی نا ویسے ویسے KC100 نا سلو سلو کر کے افوٹ کی طرف آئے گا لیکن سرسٹھ ہزار پہ نا ابھی KC100 کا مضبوط ریسٹنس بنا ہوئے بہت جیسے ہی سٹھ سٹھ سے اوپر پہ KC100 وولم کے ساتھ ٹریڈنگ کرتا ہے نا جیسے کہ ابھی پیسرٹ سے اوپر پہ وولم کے ساتھ KC100 ٹریڈنگ کر رہا ہے تو پھر آپ لوگ نا اگلا لیول KC100 کا ستر ادار کا دہیں گے اور اس سے بھی اوپر KC100 بلکل نگل سکتا ہے اس لئے کہ جیسے ہی پاکستان کو پیمنٹ مل جاتی ہے آئی می ایف کی طرف سے اور پاکستان کی جو بڑی بڑی کمپنیز جن کا سرکولر ڈیٹ گردیشی کرزہ بہت زیادہ ہے نا تو پھر وہ جیسے ہی سرکولر ڈیٹ بھی ریزولف ہوتا ہے تو ویسی پھر یعنی کہ انہی ساری کمپنیز کے سٹاکس تیئی سے بڑھیں گے جن کمپنیز کا میں آپ لوگ کو ابھی بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اگر ابھی آپ لوگوں نے انہیں سٹاک کو بائر نہیں کیا تو پھر آپ لوگ اگلی تیزی یعنی کہ 5 سے 60 پوائنٹ کی تیزی کے لیے آپ لوگ تیار رہے ہیں اگلی تیزی کے لیے آپ لوگ کو جو بھی سٹاکس لو ریٹس پہ ملیں تو پھر ابھی آپ لوگوں نے بہت ہی زبردست پورٹ فالیو بنا سکتے ہیں لیکن یہاں میں آپ لوگوں سے ایک بات یہی بول دے رہا ہوں کہ جتنی بھی لوگ یہ ویڈیو ووچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں یعنی کہ لائک پہ کلک کر دیا کریں تاکہ پھر آپ لوگوں تک نے اس طرح کی بہتر ویڈیوز ٹیملی پہنچتی رہے ہیں اور نئی آرڈینس چینل سبسکرائب کرنے تاکہ پھر آپ لوگوں کو نہ اس طرح کی بہتر ویڈیوز بروقت ملتی رہے ہیں جس سے پھر آپ لوگوں کی خاص طور پر ڈیسین میکنگ اور سیلیکشن آف اسٹاکس کرنے میں آسانی ہو جائیں دیکھیں میں نے آپ لوگوں ابھی تک جو بھی اسٹاکس بتایا آپ لوگوں کے سامنے ان ساری اسٹاکس کی پرفارمنس دیم آپ لوگوں کو کل بڑھایا ٹوم سیل آرگینک میٹ کمپنی کا آج آپ لوگوں نے خود دیکھی لیا ہے کہ ٹوم سیل کے اسٹاک پہ یعنی کہ اپر کیپ تک کام ہوا اور زبردست یعنی کہ اسی نوے لاکھ شیئرز کا ٹوم سیل کے اسٹاک میں کام ہوا اور والم کے ساتھ یعنی کہ اپر کیپ بھی لگتا رہا آپ لوگوں نے خود پریڈنگ دیکھی اس کی اس کے علاوہ سٹی فارما کے سٹاک کو بھی آپ لوگوں نے خود دیا گئے فرسٹ ہاف میں یعنی کہ گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تئیس سن سٹی فارما کے سٹاک اوٹ کی طرف گیا یعنی کہ اپر کیپ تک کام ہوا سٹی فارما کے سٹاک میں اس کے بعد وہ نیچی کی طرف بھی آئے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپنیز کے سٹاکس میں آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ زبردست والیومز بن رہے ہیں شیل کی مثال آپ لوگ کے سامنے ہیں بہت ساری کمپنیز کی مثالیں آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ سارے ہی سٹاکس یعنی کہ زبردست پرفارم کر بھی رہے تو دیکھیں ابھی یہ وہی وقت ہے کہ اگر آپ لوگ کو کوئی بھی لانگ ٹرم کی حوالے سے سٹاک بائی کرنا ہے نا تو پھر آپ لوگ میری لازمی پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ جس سے بھی نہ آپ لوگ کی خاص طور پر لانگ ٹرم کی حوالے سے جو بھی سٹاکس آپ لوگ کو بائی کرنے میں اس کے علاوہ جو فنڈامینٹلی مضبوط سٹاکس ہیں جن سٹاکس کی آپ لوگ دیلی بیسیس پر ٹریڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زبردست کام بھی ہو رہے ہیں لیکن پھر دیپ پہ بائی کرنے دھوٹی اور پھر تہیس سے افوٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ سارے سٹاکس آپ لوگوں کو میری پچھلی ویڈیوز واش کر لیں گے تو پھر آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ کون سا سٹاک یعنی کہ بائنگ کے لیے بیسٹ ہے اور کون سا فنڈامینٹلی سٹرانگ سٹرپ ہے لیکن کچھڑا سٹاک اور جو پہنی سٹاک ہے یعنی کہ جن کمپنیز کی نا انڈنگز نا سیلز تو پر آپ لوگ ان کمپنیز کے سٹاکس کو بائی نہیں کریں اس لئے کہ دیکھیں ابھی جس طرح سے انڈیکس تہیس سے افوٹ کی طرف آ رہا ہے تو سارے ہی فائننشلی اور مضبوط کمپنیز کے سٹاکس میں آپ لوگ بائنگ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہی سارے یعنی کہ سٹاکس نا تہیس سے افوٹ کی طرف آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا سٹاک اگر آپ لوگ انہیں بائی کیا وہ ہوگا تو وہ سیوہ سیم یعنی کہ پریڈنگ کے لیے زبردست ہیں یعنی کہ کیپیٹل گین ایک دو روپے کا آپ لوگ کو مل جائے گا اس سے زیادہ کا نہیں ملے گا لیکن اگر آپ لوگ لانگ ٹرم پہ جائیں گے تو پھر آپ لوگ کے سامنے بہت ساری کمپنیز کی مثالیں ہیں OEDC, PPL, PSO ساری کمپنیز میں لوگوں نے اچھا کیپیٹل گین بھی حاصل دکھا رہا جبکہ ابھی تو PPL, OEDC, X ہو کے یعنی کہ ڈیوڈینٹ, X ہو کے ڈپ پہ یعنی کہ تھوڑا پہ نیچے آ کے ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن ابھی آپ لوگ کے باس موقع اچھا ہے کہ جب تک یعنی کہ یہ سٹاکس ڈپ پہ ملنے ہوتے ہیں تب تک آپ لوگ اپنے حساب سے یعنی کہ بائنگ اون ڈپ کے حساب سے تھوڑا فڑا کر کے انہیں سٹاکس کو لوگ پہ ایکومیلیٹ کرتے ہیں تاکہ پہ جیسی اگلی تیزی ہونا تو آپ لوگوں نے یعنی کہ ڈپ پہ سٹاک کو بائی کر رہا ہوگا تو پھر اگلی تیزی میں آپ لوگ کو اچھا کیپیٹل گین بلکل جو سٹاکس آپ لوگوں نے بائی کر رہے ہوگے تو آپ لوگوں کو حاصل ہوگے جس طرح سے ابھی سازگار کے سٹاک آپ کو آپ لوگ کو دیں گے چاٹسو پہجاسو پہ تک گیا ہے اور یہ بلکل ابھی جس طرح سے چاٹسو بیس سے اوپر اوپر پر ٹریڈنگ کر رہا ہے سازگار کا سٹاک تو پھر یہاں سے واضح پتہ چھلا ہے کہ سازگار کا اگلی لیبل بلکل پانسو پہجاسو پہجاسو یہ تو میں نے آپ لوگ کو دو دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سازگار کا جو لیبل ہے وہ پانسو پہجاسو پہجاسو پہ جائے گا وہ اس لیے کہ اتنا اوپر آنے کی وجہ سازگار کی یہی ہے کہ کوئی نیوزیں آنا باقی ہیں تو جس کی وجہ سے سازگار کا سٹاک یعنی کی تہیس سے اوپر کی طرف آئے گا تو ابھی بھی یہ پروفٹ آپ لوگ کو لازمی سازگار کے سٹاک میں حاصل ہوگا لیکن پروفٹ کو پکا کرنے سے پہلے نا آپ لوگ یعنی کہ ڈپ پہ لازمی سٹاپ لوگ کا مائنڈ اپنے ذہن میں رکھے اگر آپ لوگوں نے ہولڈنگ کری بھی تو آپ لوگ ہولڈنگ کر لیں سازگار کے سٹاک کی یعنی کہ پانچ سور پہ تک تو یہ بالکل جائے گا تو پھر جب میں بات آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بائنگ اور ڈپ کے حساب سے سٹاک کو ایکومیڈٹ کرتے رہے ہیں تو پھر میں آپ لوگ کو دس کمپنیز کے سٹاکس بتا دے رہا ہوں کہ دس کمپنیز کے سٹاکس آپ لوگ کو اگر ابھی کوئی بھی ایسی نیوزیں آتی ہیں دیکھیں ویسے بھی اٹھارہ مارچ کو تو منیٹری پولیسی بھی اگر اس میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ تہیر سے آنے گئے ان کمپنیز کے سٹاکس کو بڑھتا ہوا دیں گے لیکن اس سے پہلے پہلے اگر آپ لوگوں نے بائنگ نہیں کری بھی ہیں اور نیو ایورس جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ پھر لازمین سٹاک کو اپنے پورٹفالیو میں رکھیں تاکہ پھر آپ لوگ کو جیسی سٹاک تہیر سے بڑھتے ہیں تو پھر آپ لوگ profit بھی یعنی اچھا ہو رہا ہوگا سٹاک میں فرسٹ کمپنی جو ہے نا وہ تو oil and gas sector کی کمپنیز ہیں OGDC اور PPL یہ دو کمپنیز ہیں اس کے علاوہ تھرڈ کمپنی ایسین جی پی ایسین جی پی ایسین جی پی ایسین جی پی اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو تین کمپنیز کے سٹاک اور بدا دے رہا ہوں ساتھوی یا آٹھوی کمپنی ہے یہ تو انگرو کارپریشن ہے اس کے علاوہ ایفرٹ ہے انگرو فیٹلیزر ہے اس کے علاوہ ایپی سی ایل انگرو پولیمرز اینڈ کیمیکلز دیکھیں ایپی سی ایل کا یہ وہی سٹاک ہے جب انٹرنیشنل ڈالرن بیس مارجن تیئی سے بڑھتے ہیں تو پھر آپ لوگ نے خود دیکھی لیا تھا کہ ایپی سی ایل کا سٹاک کتنا زہا تیئی سے بڑھاتا اور پچیاسی نوی روپر تک یعنی کہ ایپی سی ایل کا سٹاک گیا تھا لیکن ابھی بھی آپ لوگ کے پاس اچھا موقع ہے کہ آپ لوگ کو اگر کوئی بھی سٹاک ڈپ پہ ملتے ہیں تو پھر آپ لوگ لانگ ٹرم پلیننگ پہ چلے جائیں یعنی کہ لانگ ٹرم کے حساب سے آپ لوگ سٹاک کو بائی کرتے ہیں دو پھر جو بھی سٹاک میں آپ لوگ کو بڑھا رہا ہوں نا ڈیلی بیسس پہ تو پھر آپ لوگ لانگ ٹرم پلیننگ پہ چلے ہیں اور آپ لوگ بائنگ آن ڈپ کے حساب سے یعنی کہ لو ریٹس پہ سٹاک کو بائنگ کر کے رکھتے رہے اگر دیکھیں کوئی بھی نیوزیں آتی ہیں تو پھر بلکل سٹاک تیئی سے بڑھیں گے جس سنہ سے ابھی بیس پچیس آر پوائنٹس کی تیزی میں دیکھنے میں آیا کہ سارے سٹاک کو لوگوں نے آنی کہ جو جو سٹاک میں نے آپ لوگ کو بتایا دیتے ہیں پھر آپ لوگ نے وائنگ آن ڈپ کے سٹاک کی بائنگ بھی لو ریٹوں پہ گئی ابھی بھی آپ لوگ کے پاس موقع اچھا ہے کہ دیکھیں کہ جب تک KC 100 یعنی کہ 65-66 پر ٹریڈنگ کرتا کہ آج بھی KC 100 یعنی کہ اچھی وائنس بنے لیکن 65 سے اوپر ٹریڈنگ کر رہے تو اچھی بات ہے ویسے بھی اس لیبل پہ اگر مضبوطی اچھی آیاتی ہے نا انڈیکس میں جو سٹاک یعنی کہ لو پر ٹریڈنگ کریں تو پھر وہ سارے سٹاک بھی لو سے اٹھیں گے اور جیسی انڈیکس آپ لوگ کے سامنے آرہا یہ دس کمپنی سٹاک 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 میری ویڈیو کو لازمی واش کریں جو کہ میں پہنی سٹاک کی بنائی جی تو پھر میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو پہنی دس پہنی سٹاک کا بتائیو بلکل آپ لوگ دس پہنی سٹاک کو بائک کر لیں لیکن دیکھیں ان میں جو تیزی آئی گی جیسی انٹرس ریٹ یعنی 20% سے کم ہوتا ہے تو پھر یہ سٹاک تیز سے بڑھیں گا اور ویسے بھی ہمیشہ تو انٹرس ریٹ یعنی اتنا ہائے پہ نہیں رہے گا لیکن جیسی انٹرس ریٹ کا ریورسل ہوتا تو پھر آپ لوگ کو دس کمپنی کے سٹاک جن کے سامنے آرہ ہے تو پھر تیز سے بڑھیں گے میں آپ دیلی بیسی سپیس لئے بتا رہا ہوتا ہوں جو بھی دیکھ لگ رہے ہوتے ہیں تو پھر میں آپ لوگ بتا رہا ہوتا ہوں اپنی ورکنگ کرنے کے بات سٹاک کو بائی کرنے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے جو خرابی والے سٹاک تھے بتائیں نہیں بنسبت میں آپ لوگ کو بتاتا کوئی بھی ایسے خرابی والے سٹاک 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 اگر آپ لوگ نے سٹاک کو بائی کیا نقصان ہی ہو رہا ہوتا ابھی تک آپ لوگ پروفٹ میں ہے بیتر کمپنیز کے سٹاک بتا رہا ہوں جو بھی سٹاک میں ریکمین کر رہا ہوں کمپنیز کی اینڈنگ اور سیلز دیکھ لیتا ہوں کمپنیز کی اینڈنگ اور سیلز بیتر چل دیئے اور اگر آپ لوگ نے سٹاک کو بائی کیا بھی تو پروفٹ بھی اچھا ہو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ڈیویڈنڈ اور پی آؤٹس والے سٹاک کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ کے سامنے کے تھمنیل آرہے اس تھمنیل کی ویڈیو کو لازمی آپ watch کر رہے ہیں میری جس ٹائم آٹ تھا پر پھر جس ٹائم انٹرس ریٹ گیا تھا 20% پہ لیکن ان کمپنی کے سٹاک نے شاندار ڈیویڈنڈ دیئے جن کا تھمنیل آپ لوگ کے سامنے آرہے تو جتنی بھی لوگ نے میری ویڈیو واش نہیں کری تو لازمی اس ویڈیو کو دیکھ ابھی بھی ان لوگ کو اچھا کپٹل گین ان کمپنی کے سٹاک سے حاصل ہو رہا ہو گا اس کے لابہ تین سٹاک میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہ کمپنی سٹاک میں اچھا کپٹل گین بھی حاصل ہو سکتے ربی تو ایسے بھی کمپنی سٹاک سٹاک تہیس سے بڑھ رہے ہیں تو پھر بلکل اگر لوگ بائی نہیں کر اگر آپ لوگ کر دنگ بائی کر سکتے ہیں تو بلکل ان دینوں کپنی سٹاک کر سکتے تاکہ جس میں آپ لوگ اچھا کپٹل گین حاصل ہو جائے ان کپنی سٹاک سے تو لازم میں آپ سے بات بول دے رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں یعنی لائک پر کلک کر دیں اور نیو آرڈینس چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ نے اس دنہ کی بہتر ویڈیو بر وقت ملتی رہے تو تب تک کیلئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ